اسلام علیکم کیپیٹل فیفٹی ون کے ساتھ میں ہوں عریج فاطمہ ناظرین اکرام کرونا وائرس کو پاکستان میں آئے ہو کافی عرصہ ہو گیا ہے اور کرونا وائرس سے بچنے کا صرف ایک ہی حال ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں اور پہلے تو ماسک ملتا ہی نہیں تھا لوگوں نے جو ہے اپنے ڈوبٹوں سے اور پتہ نہیں کس کس چیز سے مو کو کور کیا ہوتا تھا لیکن اب ماسک اتنی زیادہ ورائٹیز میں آگئے ہیں جس میں خواتین کا شوق سب سے زیادہ پورا ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جو ماسک پروک کرتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم یہ اتنے سارے جو ڈیزائن ہیں ماسک میں یہ کہاں سے لیا ہے ہیں یہ منڈی موڑ سے منڈی موڑ سے خود نہیں بناتے نہیں یہ کورا آدمی ادھر سپلائی کرتے ہیں اچھا تو کون زیادہ خریدتے ہیں لڑکیاں زیادہ خریدتی ہیں یا لڑکیاں زیادہ خریدتے ہیں لڑکیاں کون سے خریدتی ہوں گی یہ زیادہ ستاروں والے یہ ستاروں والے خریدتے ہیں تو یہ ایک ماسک کتنے کا آپ بیچتے ہیں یہ اس میں سو کا بھی ہے ڈیڑھ سو کا بھی ہے اور آپ کو کتنے کا ملتے ہیں ہم کو ساٹھ کا ستر کا اچھا تو یہاں پہ کتنے عرصے سے آپ ماسک بیچ رہے ہیں یہ کرونے کی بات کورونا سے پہلے کیا کرتے تھے کورونا سے پہلے یہ چلی لگاتے تھے یہ بھی بھی لگاتے ہیں مطلب یہ آپ نے یہ والے چنوں کی ریڑی بھی لگائے یہ ساتھ ماسک بھی لگائے تو یہ جگہ آپ اس جگہ کا کوئی کرایا شرائع دے رہے ہیں نہیں کوئی آکے حکومت کی طرح سے کوئی تنگ نہیں کرتا نہیں اقی بات ہے پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ ہمارے سیڈیے والے جو ہیں وہ جگہ جگہ سے ٹھہلے اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا رہے تھے تو آپ کو آج تک کبھی کسی نے کچھ نہیں کا اٹھاتے ہیں لیکن پسے نہیں لیتی پھر آپ دوبارہ اگلے دن آجاتے ہیں جرمانہ کرتے ہیں اچھا کتنا چرمانہ کرتے ہیں اینسو ایک دن کا جب بھی اٹھا لیے ریڑی جب بھی کتنی بار اٹھا چکے ہیں مجھے تو قسمت کی بات ہے کبھی باغ جاتے ہیں کبھی پکڑ لیتے ہیں اچھا تنگ کرتے ہیں کمانے نہیں دیتے اور آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں ہمارے گھر میں چودہ پندرہ دوئے ہیں اور کتنے لوگ کماتے ہیں چار چار لوگ کماتے ہیں مشکل نہیں ہوتی بس ملتی ہے یہ کس مد اپنی ملتی ہے روزی ایک دن میں کتنی آپ کی ہو جاتی ہے بکری یہ ہزار بھی بچ جاتی ہے بارہ سو بھی بچ جاتی ہے اٹھ سو بھی بچ جاتی ہے پاہدہ ہو رہے ہیں شکر اللہ کا مجھے یہ بتاؤ پڑا کہاں تک ہے کس کلاس تک پڑھیں چار کلاس پڑھیں شوق نہیں ہے پڑھنے کا شوق ہے لیکن گھر میں کوئی نہیں تمہترین کرنے والے ہیں گری سے نکلیں باقی گھر والے کیا کرتے ہیں نہیں دانی بیٹھتے ہیں ٹھیک تو آرام سے خرش ہو جاتا ہے آرام سے سکون سے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کے جو چہرے پر مسکراہت ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ خوش ہے اچھا ووٹ کس نے دیا تھا ووٹ تو ہم نے ہمارا شناختی کارڈ بھی نہیں بنے سپورٹ کس کو کیا تھا امران خان کو خوش ہو صحیح اب ووٹ دینے دو سال بعد انشاءاللہ کس کو امران خان کو یہ نہ ہو کہ پھر تم رو دیکھو تم نے پہلے سپورٹ کیا تھا اب تم ووٹ دوگے بس دے اسی کو دیتے ہیں ہمارا شناختی کارڈ نہیں ہے لیکن گروڑے اسی کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی انہی کو دینے ہیں انشاءاللہ چلو اللہ کرے دے دو اسی کے ساتھ اپنی میزبان عریش فاتیمہ کو کیپیٹل فیپٹی ون سے اجازت دیجئے اپنا ڈھیل سارا خیال رکھیے گا آلانی گے باند